حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا اور ایک ہفتے دس دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا حضرت بلال حبشی ہفتے دس دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے وجہ یہ تھی مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے یہی بار بار رونا رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اسلام کتابوں میں اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اور آج ہم نمائش کرتے بے نظر آ رہے ہیں خدا کے لئے دین کی طرف آئیے اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے اسلام کے اصل حدف کی طرف آئیے اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے سیدنا بلال حبشی مسلمان کے ہوئے ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا بلال حبشی غلام تھے یہ آپ سب کو پتا ہے ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا ایک دن بلال بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے تواف کے لیے جا رہے تھے یا تواف کر کے نکل رہے تھے دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہاں ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے حضور رک گئے رکنے کے بعد پوچھا کون ہو بلال کیوں رو رہے ہو کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لات دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا میری بیماری کا میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جانے رحمت کرتے رہے میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو جانے لگے وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں میں کل فیر آوں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا تواف کرتے ہیں یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمتردی نہیں ہے کسی سے پیار نہیں ہے یہاں کے انسان گرندوں سے بتر ہیں اس تاریخی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے یہ مہتاب کہاں سے کون ہے آپ آپ کا نام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں میں بنو حاشم سے ہوں جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا اللہ اکبر اب کب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتائے مکہ میں کیا ہنگامہ ہوا بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا کہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہاں کہتا کون ہے تو کہاں کہ وہ محمد نام کے بلال نے کہا واللہ جو گناموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا بلال کلرہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کوئی سنے بغیر کوئی اسٹڈی کیے بغیر یہ کیا چیز تھی گلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سنو